آپ کا سبسکرائب کرنا ہمارا اور آپ کا رابطہ کنٹینیو کر سکتا ہے سوکیا انسٹرومنٹ پرو لنک سیریز ہم پڑھ رہے ہیں یہ انسٹرومنٹ ہے سی ایکس کی سیریز ہے ون زیرو ون تو یہاں پہ ہم ایکسپورٹ اور امپورٹ فائل دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہوتا یہ دیکھیں سی ایکس ون زیرو ون ہے اور اس طرح سے یہ اس کا یو ایس بی پورٹ ہے یہاں پہ لیفٹ سائیڈ میں اور یہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں یو ایس بی پورٹ ہے یہ انسٹرومنٹ میں یہ پہلا انسٹرومنٹ ہے سی ایکس کی سیریز یہاں پہ یو ایس بی پورٹ ہے ورنہ کارڈ لگتا تھا جو کہ لیس دین ون جی بھی اور بہت مشکل سے ملتا تھا تو یہ سوکیا والوں کا زبردست ہے کہ انہوں نے پھر یو ایس بی پورٹ اس میں ڈال دیا ہے تاکہ یہ ایزلی اویلبل ہوتا ہے یہاں سے یہ دیکھیں کہ اب اس کے جو پیجز ہوتے ہیں ان پیجز سے آپ باہر جا کے اسکیپ کر کے ڈیٹا میں چلے جائیں گے یہاں پہ دیکھیں لیفٹ سائیڈ میں ڈاؤن سائیڈ میں اسکیپ کا بٹن ہے جب آپ اسکیپ کو اس کو دبائیں پریس کریں گے تو یہ جو ورکنگ پیجز ہیں ان سے باہر نکل جائے گا اور ڈیٹا کے پیج میں چلا جائے گا ڈیٹا کے پیج میں جائیں گے تو یہاں پہ ایف ٹو جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ یو ایس بی کا آپشن دکھا رہا ہے یو ایس بی کے آپشن جیسے آپ پریس کریں گے تو یہ ٹائپ آف فائل مجھے یہاں پہ ایس ٹائپ چاہیے تو یہاں پہ ایس ٹائپ یعنی ایس ڈی آر فائل میں نے سیلیٹ کر دیا ہے یہاں پہ ایک چیز نوٹ کریں یہاں پہ دو چیزیں دکھا رہا ہے اوپر ٹاپ پہ ایک سیو ایک لوڈ تو سیو اور لوڈ میں کیا فرق ہے اگر ہم نے یو ایس بی میں کوئی چیز سیو کرنی ہے رکھنی ہے تو اس کو سیو کا آپشن پہ جائیں گے اگر انسٹرومنٹ میں کوئی چیز رکھنی ہے تو اس میں لوڈ میں آپشن لوڈ کے آپشن میں جائیں گے تو یہ یاد رکھیں ہمیشہ انسٹرومنٹ لوڈ کے آپشن پہ رن کرے گا اور جو یو ایس بی ہے اگر یو ایس بی میں ڈیٹا ڈالنی ہے تو وہ سیو کے آپشن کو یوز کرنا پڑے گا یہاں پہ ہم نے سیو کو آپشن کو دبا دیا ہے تو یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کون سی جاب آپ نے سیو کرنی ہے یو ایس بی میں تو کوئی بھی جاب پہ جا کے اس کو انٹر پریس کریں گے تو یہاں پہ کارنر پہ آؤٹ لکھ کر آئے گا اور جیسے ہی وہ آؤٹ جانے کے لئے ریڈی ہو تو آپ ایف فور کو دبائیں گے تو وہاں پہ اوکے کا آپشن سیلیٹ کر لے گا اور یہ سارے نمبر یو ایس بی میں چلے جائیں گے اب مجھے انسٹرومنٹ میں جاب ڈالنی ہے تو میں کیا کروں گا اسکیپ کر کے باہر جاتا ہوں اور وہاں سے پھر میں واپس آتا ہوں ایف ٹو میں یو ایس بی کا آپشن ہے اور یہاں پہ میں نے یو ایس بی کے آپشن ایف ٹو کو پریس کروں گا تو مجھے ٹائپ آف فائل پوچھے گا جو ایس ڈی آر فائل ہے اس ٹائپ کو میں پریس کر دوں گا انٹر دبانے کے بعد وہ مجھے لے کر جائے گا سیلیٹ اور لوڈ پہ یہاں پہ میں لوڈ کا آپشن لوں گا کیونکہ اب مجھے انسٹرومنٹ میں پوائنٹ ڈالنے ہے تو جیسے میں انٹر کروں گا تو مجھے انسٹرومنٹ کی جاب بتائے گا تو جاب فائی پہ مجھے ڈالنا ہے سارا ڈیٹا تو جیسے انٹر کروں گا تو اب مجھے یو ایس بی کی یہ سارے فائل دکھا رہا ہے اس میں سے ایک میں نے فائل سیلیٹ کیا ہے اور یہاں سے کنفرمیشن کے لئے یہ پریس کروں گا تو یہ ساری جاب اب وہ جو جاب فائی میں نے سیلیٹ کی دی انسٹرومنٹ کی وہاں پہ یہ ساری جاب ٹرانسفر ہو گئی ہے تو یہ بہت ایزی پراسس ہے انسٹرومنٹ سے اور یو ایس بی سے ایکسپورٹ اور امپورٹ کرنے کے لئے آپ کا سبسکرائب کرنا ہمارا اور آپ کا رابطہ کنٹینیو کر سکتا ہے